اسلام علیکم میرے دوست میرے بزرگ میری ماں بھینوں کافی دنوں سے مجھے بائیک اللہ سے لوگوں کے فون آ رہے ہیں کہ وارج بائی جو جھولا میدان انڈرگراؤنڈ پارکنگ کو لے کے جو مسئلہ چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ کچھ بولیے کلریفیکیشن دیجئے یہاں بہت مغزماری ہو رہی ہے تو میں نے آج سوچا کہ چلو میں آج پورے ڈاکیومنٹ دستاوے سب لے کے بیٹھاؤں اور آپ کو بتاتا ہوں جھولا میدان کی پوری حقیقت کیا ہے دیکھئے بائیک اللہ میں جھولا میدان برسوں سے ہے وہاں پر ہمارے اس ایریا کے بچے کھیلتے ہیں ویبھن کاریکرم وہاں پہ ہوتے ہیں استعماء ہوتے ہیں وہاں پر ایک ویائیم شاڑہ ہے جمنیشیم ہے لوگوں گاں وہاں پہ اتنے برسوں سے کھل کھوٹ کا ایک میدان بومے میں تو اب ایسے بھی جانتے ہو کہ ہے نہیں کھل کھوٹنے کا میدان اب یہ ہوا کہ تقریباً کارپوریشن کا جو چناؤ تھا اس کے پہلے ہم کو وہاں کے لوگوں نے آکے بولا کہ واریس بھائی جھولا میدان جو ہے اس کو توڑنے کی ساجش کی جا رہی ہے کسی نے کارپوریٹر نے دوسری جگہ کے ایک پرپوزل ڈالا ہے کہ ہم کو یہاں پر انڈرگراؤن پارکنگ بنانا ہے اور پیپر میں ہو چھپا ہے یہ ہے وہ پیپر کی کٹنگ جو پرپوزل ڈالا تھا کہ جھولا میدان کو انڈرگراؤن پارکنگ بنانا ہے وہاں پر تو میں نے کہا کہ کیا پروبلم ہے آپ کو تو لوگوں نے کہا کہ واریس بھائی ہم کو انڈرگراؤن پارکنگ چاہیے ہم کو چاہیے ہی نہیں وہاں پہ ہم کو تو میدان ہے میں نے کہا بات صحیح ہے میدان ہے ہمارے بچے کھیلیں گے کہا تو ویسے کھیل کت کیلے جگہ نہیں ہے لوگ رستے میں کھیلتے ہیں گاڑیاں آتی جاتی ہے توڑ پوڑ ہوتا ہے ایکسٹلٹ ہوتا ہے اور جو میدان ہے اتنے برسوں سے اس کو اچھی ریسے بنائی ہے مگر اس کو توڑ کے انڈرگراؤن پارکنگ کا مقصد کیا ہے تو سب لوگوں نے مجھے سائن کر کے لیٹر دیا کہ ہم کو یہاں پر انڈرگراؤن پارکنگ نہیں چاہیے پھر پیپر میں ہم نے دیکھا کہ کوئی کورپوریٹر باہر کے کوئی آفیس کونٹریکٹر کو لے کر وہاں پر گئے کچھ خرچہ کیے وہاں پر پلاننگ کیے کہ اس طرح سے انڈرگراؤن پارکنگ بنائیں گے اور میٹر اوپرہ لوگوں نے پھر ہم کو لاکے تقریباً ساڑھے پان سو لوگوں نے مجھے سائن کر کے دیا ہے وہاں کے ستانک لوگوں نے اور کہا ہے کہ ہم کو یہاں پر انڈرگراؤن پارکنگ نہیں چاہیے میں نے کہا ٹھیک ہے ہم نے اس پر سٹڈی کیا دیکھو پارکنگ کا مسئلہ تو پوری مومبئی میں ہے بائیک اللہ میں بھی ہے کیونکہ رستے اترہ ہی چھوٹے ہیں پبلک بڑھ گئی ہے آبادی بڑھ گئی بڑھ گئی ہے اس نے پارکنگ کا مسئلہ ہے وہ تو سول کرنا ہے تو ہم نے سوچا کہ کیوں ہی ایسا ہو رہا ہے انکوائری کیے تو پتا چلا کہ تین منٹ کے وہاں کے ڈسٹنس پہ راہے جاں بیلڈرز ٹاور بنا رہا ہے میوریا نام کا اس نے تین ٹاور کمپلیٹ گیا چوتھے ٹاور کا ان کا کام چھلتا اور وہاں ہم نے پورا انکوائری کیا بیلڈنگ پرپوزل ڈپارٹمنٹ سے پلان نکالا سب نکالا تو پتا چلا کہ یہاں پر راہے جا بیلڈر اور بی ایم سی کے بیچ میں جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس ایگریمنٹ کے تحت ان کو چودہ سو پارکنگ ہینڈ اوور کرنا ہے بی ایم سی کو ان کو ملا ہے ایف ایس آئی کنسٹرٹ کرنے کے پارکنگ دینا ہے ریزرویشن ہے گارڈن کا بھی گارڈن بھی ہینڈ اوور کرنا ہے تو ہم نے کہا کہ بی ایم سی کیوں نہیں لیتی ہم نے کمیشنر کو یہ لیٹر لکھا یہ گنسیبن کمیشنر کو میری جانب سے لکھے ہوئے سارے لیٹرز کی کوپی ہے یہ دو سال پہلے ہم نے لیٹر لکھا کہ آپ کو یہاں انٹرڈ اوڈ پارکنگ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ جو رائے جا بیلڈر میں دینے والا ہے چودہ سو گارڈی کی پارکنگ وہ لیجئے اور جو ریزرویشن گارڈن گا گارڈن لیجئے ہمارے بچوں کو وہاں بھی گارڈن بچھائیے پلان دیکھا تو اس میں یہ آیا تھا کہ پہلے رائے جانے کہا تھا ہم بی وائل نائر روڈ سے پارکنگ دیں گے اس کے بعد میں اس نے آلٹر کر کے بتایا کہ مولان آزاد روڈ سے لے گے تو ہم نے کہا نہیں ہم نے اپتی جاتے ہم کو مولان آزاد روڈ سے نہیں چاہیے راستہ ہم کو وہ چاہیے ایکسے سے یہ بی وائل نائر روڈ سے مولان آزاد روڈ ہے یہاں سے گاڑیاں آ سکے گی تو ہم نے پارکنگ کا مسئلہ سمجھتا ہوں کہ پچاس ٹکا مسئلہ بائک کرلا گی پارکنگ کا حل ہو جائے گا اگر ہم کو یہ مل جائے گا اس کے بعد کمیشنر صاحب سے بات ہوئی ان کو لیٹر لکھے گئے پروپوزل ڈپارٹمنٹ کو بات ہوئی ان کو لیٹر لکھے گئے یہ سارے لیٹرز کی کوپی میرے پاس ہے جو دیر سال پہلے کرسپونڈنس ہوا ہے یہیں بات نہیں رکھی میں نے اس مددے کو اسیمبلی میں اٹھایا پور زور طریقے سے اٹھایا وہ ویڈیو بھی آپ کے سامنے ظاہر کی گئی پہلے بھی آئیے ابھی بھی ہم ڈالیں گے ویڈیو کو جس میں میں نے پورا اسیمبلی میں کہا سی ایم ساپ بھی موجود تھے سارے منتری موجود تھے ان کے سامنے میں نے بات رکھی کہ یہ چودہ سو گاڑی کی پارکنگ بی ایم سی کیوں ٹیک آور نہیں کر رہا ہے ان کو ٹیک آور کرنا چاہیے اور یہ انڈرگراؤنٹ پارکنگ جو بنانے کا پرپوزل کسی دوسرے کورپوریٹر نے ڈالا ہے اس کو خارج کیا جائے یہاں عوام نہیں چاہتی کہ ایسا ہو ہمارے بچوں کو میدان چاہیے منتری جی نے ایسواسن دیا کہ جو بھی ہوگا اس پر کاروائی کی جائے گی اور جو ہوگا سامنے سامنے لائے جائے گا ڈاکی میں پھر تفسیت آگے بڑی بات ہم نے جھولا میدان کے میدان میں ہی آکے ستانک نیوازیوں کے ساتھ ایک دھرنا بھی دیا وہ بھی اکبار آکھ میں آیا ہم نے اس دھرنے میں صاف طور سے کہا کہ ہم کو یہاں پر انڈرگرانڈ پارکنگ نہیں چاہیے یہاں پر جو ہے میدان میدان رہا جائے ویسا ہی اور راہے جاسے پارکنگ لے لی جائے راہے جاسے گارڈن لے لیا جائے اس سب ہوا اب ان کو دکھایا بیلڈنگ پروپوزل ڈیپارٹمنٹ نے بی ایم سی کا اور بیلڈر کے بیچ کا ایک اگریمنٹ اس میں صاف طور سے یہ ہے کہ چوتھا ٹاور کمپلیٹ ہونے کے پہلے او سی لینے کے پہلے بی ایم سی کو راہے جاہے بیلڈر پوری پارکنگ ہینڈوور کرے گا اور پورے گارڈن کا جو ریزرویشن وہ ہینڈوور کرے گا تو ہم نے پوری کوشش کر کے یہاں تک پہنچے کہ ہم کو اب انشاءاللہ امید ہے پوری طرح سے کہ جلد سے جلد بی ایم سی پارکنگ لے لے گی پبلک پارکنگ ہوگی اور ہمارے لوگوں کو آپ پہ پارکنگ کرنے کی جگہ ملے گی اور گارڈن ملے گا اور جو ہمارا ڈیوانڈ ہے کہ مولانا آزاد روڑ سے ملے نہیں ویوائل نائر سے ملے وہ بھی ہم کو امید ہے کہ ہمارا کام پہنچ جائے گا اب کافی دنوں سے سیاست بازیاں یہ چل رہی ہے کہ نہیں ہم نے پروپوزل نہیں ڈالا ہم وارٹ کی کورپریٹر نہیں ہے ہم تو ان کے ساتھ کرتے ہیں سب دیکھئے میں آپ کو ایک سی صاحب بتانا چاہتا ہوں آپ کے مادیم سے کہ یہ سارے ڈاکیومنٹ ہے یہ سارے پیپر کی کٹنگ ہے یہ سارے لیٹر ہے اگر کسی کو میری بات ذرا بھی جھوٹ لگتی ہو آٹیا سے نکالے ایک بھی الفاظ اگر میں جھوٹ بل رہا ہوں تو آپ آئیے سامنے بیٹھئے جو آپ بولو گے میں مجھے منظور ہوگا اس پر جھوٹ نہیں بولنا دیکھئے انسان سیاست کے لیے ایک بار جھوٹ بولے گا دو بار جھوٹ بولے گا لیکن جنتہ سب جانتی ہے تیسری بار جنتہ سمجھ گئی کہ جھوٹا کون ہے سچا کون ہے میں نے بائک اللہ کی عوام کو جھولا میدان کے جس کو دھانک نیوازیوں کو میں نے آشواشن دیا ہے کہ انشاءاللہ میرے ہوتے وہاں پر انڈرگرارڈ پارکنگ نہیں بنے گا اور انشاءاللہ بہت جلدی جلد راہے جا بیلڈر سے ہم لوگ پارکنگ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے پوری پتی کریا ختم ہو چکے تھوڑا سا سبر رکھیں سیم درج کریں یہ پارکنگ ملے گا اور میں میرے پولٹیکل بھائیوں اور بہنوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب گندی سیاست مت کرو جنتہ سب جانتی ہے تمہارا جھوٹ سب کیا سامنے آگے فائدہ کچھ نہیں ہوگا لوگوں نے بڑے پیار وشواس کے ساتھ چون کے آپ کو بھیجا ہے کام میں دھیان دو جھوٹ زیادہ دن نہیں چلتا میں کر رہے کام عوام کے لئے کر جو عوام کی مرضی وہی کر رہے یہ سب چیز میں نے کیا آج بولنے کی نوبت اس لئے ہے میرے پاس آئے کیونکہ لوگوں کے مجھے فون پر فون آ رہے واریز بھائی کچھ بولیے کریے سیاست کیا جا رہا ہے ہمارے بچوں سے ان کا کھیلنے کدرے کا میدان چھننے کی سادیس بنائی جا رہی ہے تبا کر میں نے آپ کے سامنے ساری یہ بات رکھی ساری بات ایک ایک الفاظ حقیقت ہے ایک ایک کرسپونڈنس ایک ایک لیٹر میرے ہاتھ میں آپ چاہیے ایٹی ایسے نکال کے اس کی تفتیش کر سکتے ہیں بس تھوڑا صحیح رکھئے انشاءاللہ مل جائے گا اور جھولا میدان جو ہے اس میں کوئی انڈرگراؤن پارکنگ نہیں بنے گی ہاں اس گارڈن کو جو ہے جھولا میدان کو ایک اچھی ریسے بیوٹیفیکیشن کا پروپوزل ڈال کے اچھا اس کو بیوٹیفائی کرے گی بہت بہت آپ لوگوں کا شکریہ سلام علیکم جائے جائے گا جائے گا